جو بیان دیا تھا اور جو سائی فر آیا تھا اس کو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کونسٹر کے اندر بھی ڈسکس کیا گیا پاکیدہ طور پہ ہمارے ایمبیسٹر نے پاکیارات میں تذہیر کی اس کی کہ یہ باتشیت ہوئی ہے اور اس باتشیت کے نتیجے میں ہمارا بیانیہ ابھی بھی ہوئی ہے کہ یہ ایک سادش تھی اور اس کے بعد اس پہ ڈماش بھی کیا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ جی مداخلت تھی اب دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ایک میں غیرتبان پاکستانی ہو کر لیکن میرے گھر میں کوئی مداخلت بھی کلتا ہے تو میرے خیال میں وہ سادشی ہے اب ڈانلڈ روی جو وہاں پہ بات کی ہے ایک جھوٹا پیان سے دیکھ کے اسے اکار کر دیا تو میرے خیال میں اصل مجید صاحب کو بلائے جائے اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ جو باتشیت تھی اگر یہ باتشیت نہیں ہوئی تھی تو سائی فر بھیجا کسے ساتھ یہ تو ایک بہت بڑا سوالہ نشان بن رہا ہے اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور سچ بول رہا ہے تو پھر وہ سائی فر تھا کیا اور جس س سازی جا چکی ہے ان لی کر سدا تو اگر سائی فر تھا ہی نہیں تو سزا کی بات کی اور اگر تھا تو پھر سادش چیپ اور سادش کے اوپر ہمیں بالکل پہ اتجاج یا کرتے ہیں اور ہمارے میں حق رکھتے ہیں اس چیز کا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی کی بداخلت بھی برداشت نہیں کرے گے ہماری تو اپنی حکومت ہے ماشاءاللہ ہم عوام کے مسائل حل بھی کر رہے ہیں ہم نے ہیلک کارڈ شروع کر دیا ہے ہم انشاءاللہ فلائی کام اور بھی کر رہے ہیں ترکیاتی کام بھی ہم کریں گے اور اس کے لیے جو ہمارے انہوں نے پیسے دینے ہیں وہ ہمارا حق ہے اور اپنا حق ہم مانگ رہے ہیں انشاءاللہ ہم لیں گے انتے ہیں اپنا حق باقی یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ منڈرین کے بغیر ہے عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا منڈرینٹ چھوڑی ہوا ہوا ہے ہماری اپیل بھی ہے اور ہمارا اس میں انتجاج بھی ہے اور ہم کرتے رہیں گے کہ اس کو بغیرہ تمہیں دیکھا جائے پاکستان کے تاریخ کی بدترین دھندلی کی گئی ہے جس طرح سے فارم فورٹی سیون کو تبدیل کر کے فورٹی فائر کو تبدیل کر کے فارم فورٹی سیون تبدیل کر کے جو ریزالٹ دیے گئے ہیں اس میں ہماری ایک سو اسی سیٹ ہیں جس میں انہوں نے تقریبا ہماری لگ بگ مور دن ایٹی سی انہوں نے چوری کی ہے تو اب ایسی حکومت جو کہ عوام کے منڈرینٹ سے نہ آئی ہو جیسے ہاتھ عوام کی سپورٹ نہ ہو اور عوام کا منڈرینٹ چوری کر کے آئی ہو تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی دیکھیں جی عوام خان صاحب اس وقت جو ہے وہ کسٹڈی میں ہیں اور ڈیل تو کبھی بھی عوام خان صاحب نہیں کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی خان صاحب ہمیشہ یہ بات کی کہ پاکستان کے لیے بیٹھنے کو تیار ہے اور اس سے پہلے جب وہ گرفتار نہیں بھی ہوئے تھے تو انہوں نے بارہ ہا یہ بات کریں اب جو حالات اس ملک میں بچ چکے ہیں اور جیس حالات میں ہماری قوم گزر رہی ہے جو بہنگائی ہوئی ہے عوام خان صاحب کے جانے کے بعد یہ پوری قوم جانتی ہے یہ جو ایک ایڈوینچر کیا گیا تجربہ کیا گیا اس ملک کے ساتھ اس سے نقصان کس نے اٹھایا پاکستان کی عوان نے اور پاکستان نے انشاءاللہ میں پورا یقین ہے بہت جلد عمران خان صاحب رہا ہوں گے اور جو ملک کے ہی حالات بنے ہوئے ہیں اس سے عمران خان صاحب ہی ملک کو نکال سکتے ہیں قوم پینتالیس اور سنتالیس کے حوالے سے حزیر ازم سے بات ہوئی کوئی یار وہ خود قوم فورڈیسیان والا ہے اس سے میں اس پر کیا بات کروں گا